امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی اسمبلی کا اجلاعہ صبح ساڑھے دس بجے طلب سپریم کورٹ کے پانچ حکنی بینچ نے ڈیپٹری سپیکر کے رولنگ کو کل ادم قرار دیا تھا اپوزیشن نے سپیکر کے بعد ڈیپٹری سپیکر قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد جمع کراتی حکومت نے آج بھی ادم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرانے کا پلان بنا دیا حکومت ارکان کا تقریروں پر زور رہے گا شاہم امود قریشی شیری مزاری اور دیگر وزراء لمبی تقریریں کریں گے خط کے معاملے پر ایوان میں تصادم کا بھی خدشہ حکومت ارکان کا ایک گروپ نارے بازی کرے گا اپوزیشن کا مشترکہ پالیمانی پاتی اجلاعہ صبح ساڑھے نو بجے طلب اجلاعہ میں ادم اعتماد سے متعلق مشاورت کی جائے گی ارکان کو نئے قائد ایوان کے جناہوں کا طریقہ بتایا جائے گا حساملی سیکریٹریٹ سے دو سو بیس نشستیں لگانے کی درخواست بریم نواز بھی اجلاعہ میں شرکت کریں گے یہ امپورٹٹ حکومت جلانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرامن اتجاج کرنا ہے مارے ساتھ ہی ہندوستان ازاد ہوا تھا میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں عمران خان کا سڑکوں پر آنے کا اعلان اتوار کو ملگیر اتجاج کی کال دے دی قوم سے خطاب میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی امپورٹٹ حکومت تسلیم نہیں عوام میں نکلوں گا عمران خان کی ایک بار پھر بھارت اور بھارتی خارجہ پالیسی کی تعریف عمران نیازی جھوٹ نہ بولیں خط عوام کو دکھائیں شہباز صریف کی عمران خان پر چڑھائی کہتے ہیں اقتدار سے چمٹا شخص خوددار نہیں صرف خود غرض ہے اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کے غم میں عمران نیازی پارلیمنٹ آئین اور عدالت پر حملے کر رہا ہے عمران خان کو بھارت اتنا ہی پسند ہے تو وہاں چلے جائیں مریم نواز کا ردعمل اقتدار کے لیے کسی کو روتے پہلی بار دیکھا ہے رو رہا ہے کہ میرے لیے کوئی نہیں نکلا کوئی بتائے اس کو کسی اور نے نہیں اس کی اپنی جماعت میں باہر نکالا ہے اپوزشن کا حکومت کو ایک اور سرپرائز وزیرالہ محمود خان کے خلاف بھی ادم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی سردار بابک کہتے ہیں وہ اخلاہر کی وجہ سے اسملی رولز پر حملہ ہو رہا ہے اکرم دورانی نے کہا حکومت کو اسملی تحلیل نہیں کرنے دیں گے مبینہ سازش کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا اعلان کرتے ہی حکومت کو جھٹکا لفٹنر جنرل لٹائر تاریخ خان نے تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی تاریخ خان نے اپنے فیصلے سے حکومت کو آگاہ کر دیا کہتا رہا اسطیفے دیں اسملی توڑیں امیجنسی یا گورنر راج لگائیں تب بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہوں ہمیں یک زبان ہو کر مصافی ہونا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے شیخ رشید قائم راند خان کو مشورہ بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ بھی ادالت پہنچ گیا حمزہ شہباز اور دوست مزاری نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا آئینی طور پر وزیرالہ کا آفیس ایک دن بھی خالی نہیں رہ سکتا حمزہ شہباز کے وکیل آزم نظیر تارر کے دلائل چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ درخواستوں پر اعتراض ختم کر دیا آئینوں قانون کے تحت معاملے کا جائزہ لیں گے عثمان بوزار نے آئی جی اور چیف سیکیٹری کو تبدیل کرنے کی غیر قانونی اسمبلی ارسال کر دی دونوں کو گورنر ہاؤس طلب کر کے ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے میں مدد کے لیے کہا گیا انکار پر تبدیلی کا فیصلہ کر لیا نئے آئی جی پنجاب کے لیے آمر ظلفکار خان، انام غنی اور فیاض دیو کا نام شامل اسلامباد ہائی کوت نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کا لدم قرار دے دیا پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 اور حتہ کی عزت کے تحت سزا خلافی آئین قرار اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے ایف آئی افسروں کے خلاف انکواری کا حکم لوگوں کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں کون سے مدار ہے؟ صحافیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے کیا یہ ایف آئی اے کا کام ہے؟ چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس اپریل میں مئی جون جیسی گرمی پڑھنے لگی لاہور اور کراچے میں درچہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا شدید گرمی سے روزہ دار ہلکان شہریوں کو باہر نکلتے ہوئے سر اور موں ڈھاپنے کی ہدایت دی ہائیڈریشن سے موت بھی ہو سکتی ہے طبی مہارین نے خبردار کر دیا شہریوں کو پانی اور مرشوبات کے زیادہ استعمال کا مشورہ موسیقی